ڈرکس کے معاملے میں بھسے باکسر ویجندر سنگھ پر اب پولیس کا شکن جا کستا جا رہا ہے پولیس ویجندر کے ناخون کا سیمپل بھی لینے کی تیاری میں ہے اس کے علاوہ پولیس نے کال ڈیٹیل سے یہ بھی پتہ لگا لیا ہے کہ ویجندر اور ڈرگ ڈیلر انوپ سنگھ کہلوں کے بیچ مہینوں سے لمبی باتچیت چل رہی تھی اولیمپیان باکسر ویجندر سنگھ کے لیے مشکلوں کی فیرست ختم ہونے کی بجائے لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہے پنجاب پولیس بھی سکتی کے موڈ میں نظر آ رہی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ویجندر کے ناڑا کو دیے گئے نمونے کو پنجاب پولیس نے نکار دیا ہے پنجاب پولیس نے کہا ہے کہ ویجندر کو صرف بال خون اور یورین کا ہی نہیں بلکہ اپنے ناخونوں کا سیمپل بھی دینا ہوگا اگر ہمیں اس کے سامپلز چاہیے اب ہمیں بالوں کے اور ناخونوں کے سامپلز چاہیے جس کے لیے پہلے ہمیں یہ فسیلیٹی ڈھونڈنی پڑے گی کہ واقعی کوئی لیب ہے جو اس قسم کی ٹیسٹنگ کرتی ہے جو ہمارے فرنسک سائنٹسٹ ڈھونڈ رہے ہیں ایک بار ہم وہ لیب لوکیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اگلا قدم اٹھایا جائے پولیس کو شک ہے کہ ویجندر اپنے پورے شریر کے بال کو ہٹوا سکتا ہے لہٰذا اب پولیس ویجندر کے ناخونوں کا نمونہ لے گی پولیس کی دلیل ہے کہ اگر کوئی ہیروئین کا سیون کرتا ہے تو ناخون کی جانت سے چار سے چھ مہینے کے بعد تک اس کا پتا لگایا جا سکتا ہے ہر نمونے کی ایک عویدی ہوتی ہے سیکنڈلی بالوں کی عویدی نیل ناخون کے سامپل کی عویدی سے کم ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ بالوں میں اس کی ماسکنگ بھی کی جا سکتی ہے ڈی ٹاکس شیمپوز بنے ہیں بال کٹوائے بھی جا سکتے ہیں ویکسنگ بھی ہو سکتی ہے تو لہٰذا ہمیں اس کا ہر پہلو وچار کے اپنے فرینسک سائنٹس اور لیگل ایکسپرٹس سے رائے لے کے ہم اگلا قدم اٹھائیں ویجندر کی مشکل اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ پولیس کے پاس وہ سارے کال ڈی ٹیل موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈرگ ڈیلر انوپ سنگھ کا ہلو اور ویجندر کے بیچ اچھی جان پہچان تھی کال ڈی ٹیل کے مطابق انوپ سنگھ اور ویجندر کے بیچ 12 اگست 2012 سے 26 فروری 2013 کے بیچ 21 بار باتچیت ہوئی یا SMS کا آدھان پردان ہوا کبھی ویجندر نے انوپ سنگھ کو فون کیا تو کبھی انوپ نے ویجندر کو فلحال ویجندر پولیس کی گرفت میں نہیں ہے لیکن جس طریقے سے ان پر جانچ اور کھلاسوں کا شکنجا کستا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں ممکن ہے کہ خبر ان کے لیے اچھی نہ ہو ستندر چوہان چنڈگر آج تک